موسیقی ایڈن مجاہدین کی آتھنکی فرسی محمد کی زمان پر سپریم پورٹین دلی پولیس سے دو ہفتے میں جواب مانگا ہے اور یہی ہی ہمارا کیس آف دا ڈی لیکن اس سے پہلے نظر کچھ اور اہم خبروں پر اتر پردیش کی بی ایس پی سرکار کے پور منتری انگا دیادب کو سپریم کورٹ سے کوئی بھی رات نہیں ملی سپریم کورٹ نے انگا دیادب کی زمانت یا چکا کو خارج کر دیا اس سے پہلے لاباد ہائی کورٹیں بھی پور منتری انگا دیادب کی زمانت یا چکا کو خارج کیا تھا اور سزا پر لگی روک کو ہٹا لیا تھا اس کے بعد پور منتری انگا دیادب نے زمانت کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے میں ہستک شیپ کرنے سے انکار کیا اور ہائی کورٹ سے انروت کیا کہ وہ اپیل کا چھے مہینوں میں نستارم کریں لکنوں کے حضر گنج میں سال انیس سو پچان میں میں ہوئی حجتہ کے معاملے میں نشلی ادارت نے انگر یادب کو آجیون کار آواز کی سزا سنائی تھی حجتہ کے معاملے میں نشلی ادارت نے سزا دی ہے اس معاملے پر سپریم کورٹ نے ہستک شیپ کرنے سے منع کر دیا اور ہائی کورٹ سے درخواس کی کہ وہ چھے مہینے کے اندر اندر اس یاچکہ کا نستارم کرے عطا پردیش کے پور منتری انگر یادب سے سنبھنی تھی معاملہ ہے جس میں کی انیس سو پچان میں میں ہوئے ایک مرڈر کو لے کر ان کو سزا تھی حرکہ سزا میں جو ڈلائی بڑھتی گئی تھی اس کو بھی کورٹ نے کھاریچ کر دیا اب چھے مہینے میں ہائی کورٹ سے یہ اپیل نپٹانے کے لئے کہا ہے سپریم کورٹ نے آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش سرکار کی بی ایس پی سرکار میں منتری انگر یادب سپریم کورٹ سے بھی کوئی راحت اب ان کو نہیں ملی ہے سپریم کورٹ نے انگر یادب کی زمانت یاچکہ کو اب خارج کر دیا جی ایک بار اپنا سوال دو رہا ہے جن کی زمانت یاچکہ کو خارج کر دیا ہائی کورٹ سے بھی وہی فیصہ سامنے آیا تھا سپریم کورٹ نے بھی خارج کر دیا کیا گراؤنس رہے تھے اس ماملے پر جی دیکھیں جو انگر یادب بی ایس پی کے پور منتری ہوا کرتے تھے انہوں نے ایلاہ آباد ہائی کورٹ کے آدیس کو چنانسی دیفی چونکہ ایلاہ آباد ہائی کورٹ نے ان کی جاپنات کو جو ایلاہ آباد ہائی کورٹ نے رد کیا تھا لیکن اپنے آرڈر کو ریکال کرتے ہوئے جوبانہ سے اسے پنر ویچار کیا اور جو ان کی جمانت تھی انگر یادب کی اس کو خارج کر دیا تھا اس کے خلاف انگر یادب نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا اور آج سپریم کورٹ نے ایلاہ آباد ہائی کورٹ سے انرود کیا ہے کہ چھے مہینے کے اندر اس یاچکہ جو سنوائی ہے پوری کی جائے لیکن ایک بات اس پر سکر مرسا ہوں گا کہ انگر یادب کے اوپر کئی مقدمی سنگین مقدمی درج ہیں چونکہ یہ جو ہے حجرت گند لکھناو کے حجرت گند میں ایک حتیہ کا ماملہ ہے اس پہ جو الہاباد ہائی کورٹ ہے اس نے ریکوال کیا تھا اپنے نیو آرڈر کو جو ایسکیوشن تھا اس پہ اس کو واپس لے لیا تھا اور جو جمانت دی تھی الہاباد ہائی کورٹ نے اس کو بھی ریکوال کیا تھا یعنی کی ان کی جو جمانت سے اس کو رد کر دیا تھا اب سپریم کورٹ نے الہاباد ہائی کورٹ سے اندروت کیا ہے کہ چھے مہینے کے اندر اس ماملے کو جنوائی کر کے اس کا نستاران کیا جائے جی چلی بہت شکریہ رکیش آب بننے امر ساتھ میں آپ کے پاس لوٹوں گا کچھ اور خبروں پر تازہ اپریٹ کے لیے سپریم کورٹ نے دلے وشوئے دارے کی گربوتی ایلیل بی کی چھاتر کی یاد چکاوک خارج کر دیا سپریم کورٹ نے چھاترہ سے کہا کہ ہائی کورٹ کے ڈیویجر مینج کے سامنے معاملہ لمبت ہے لہٰذا آپ وہیں جائیں کورٹ نے کہا کہ ہم بہت ہی ارسہج محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ایک بجے آرڈر دیں اور دو بجے چھاترہ جا کر پرکشہ میں بھاگ لیں چھاترہ کو گربہ وسطہ کے چلتے ککشاؤں میں انفرستت رہنے کے چلتے ڈیو نے پرکشہ میں بیٹھنے کی حرمتی نہیں دی دلی آئی کورٹ نے بھی چھاترہ کو کوئی انتی مراہت نہیں دی تھی جس کے بعد چھاترہ نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا تھا معاملے میں ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ لیل بی وشہ کے چوتھے سیمیسٹر کی روزانہ ککشاؤں میں اپستت ہونے کے لیے چھاترہ کے پاس اچت کارن ہے اس کے باوجود بار کاؤنسل اف انڈیا کے کانونی سکشہ سمبندی پراہ دانوں اور ہائی کورٹ کے پور کے فیصل کو دیتے ہوئے اسے رہات نہیں دی جا سکتے وشویدالے کے وکیل نے بھی اچیوں کا ویروت کرتے ہوئے کہا کہ لیل بی ڈگری پاٹھے کرم ایک پیشہ اور وشہ ہے اور اس میں نیمیت اوپستیتی ضروری ہے راکیش سنگھ میرے ساگی لگاتا بنے میں راکیش کیا کچھ نیا اپ ڈیٹ رہا ہے اس معاملے پر کیا دلیل دی گئی سپریم کورٹ کی وجہ سے دیکھیں ایک دیو کی چھاترہ جو وہ لیل بی کر رہی ہیں دیو سے ان کا یہ کہنا تھا کہ چوہ سے سمیسٹر میں ان کو ایک جام میں بیٹھنے کی ایجاجت دی جائے چونکہ جو دلی ہائی کوٹ ہے اس نے ساپ طور پر یہ کہا تھا کہ دیکھیں چھاترہ کے پاس واجب کارن تو ہے کہ کس وجہ سے ان کی اٹینڈنس یعنی کی اوپستیتی وہ کم رہی ہے چونکہ جو بی سی آئی کا نیم ہے اس نے یہ ساپ طور پر بار کاؤنچل آپ انڈیا کا نیم ہے اس نے ساپ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اللب پیشہور بات کرم ہے جس میں ساپ طر پرسنٹ اپستی ضروری ہے چھاترہ کی اٹینڈمنٹس کم تھی لیکن دلی ہائی کوٹ نے کارن تو مانا تھا کہ کس وجہ سے چھاترہ کی اپستیتی کم رہی ہے لیکن بی سی آئی کی نیموں کا ہواہ جاتے ہوئے یہ ساپ طور پر کہا تھا کہ دیکھیں اس میں ہم کچھ آدیس کیا یعنی کی انترین رہت نہیں دے سکتے ہیں دلی ہائی کوٹ کے آدیس کو سپریم کوٹ میں چلوٹی دی گئی تھی لیکن سپریم کوٹ نے ساپ طور پر اپنے آدیس نے کہا کہ چکی دلی ہائی کوٹ نے یہ معاملہ لمبت ہے لہٰذا وہاں سے آپ دوبارہ جا کر کے اس معاملے کی سنوائی کا آنکرہ کریں تب اس معاملے کی چکی دلی ہائی کوٹ نے سنوائی ہونی ہے وہاں پر معاملہ لمبت ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی چھاترہ کو کوئی بھی رات سپریم کوٹ سے نہیں ملی ہے تو یہ روک لگانے کی معاملے میں دلی ہائی کوٹ نے فیصلہ سورشت رکھ لیا ہے اس سے پہلے کوٹی نوٹس جاری کر جینیو کے ادھکاریوں عطل جوہری اور دلی پولیس سے جواب آنگا تھا پچھل سنوائی میں جینیو پرشاہ سن نے دلی ہائی کوٹ میں کہا تھا کہ جوہری کو تمام پرشاہ سنگ پدوں سے ہٹا دیا گیا جن میں لیب کی ہیڈ اور وارڈرن کے پد شامل ہیں لیکن جینیو نے کہا تھا کہ انہیں اکیڈمک پر سے جاج پوری ہونے اور دوشی ثابت ہونے تک نہیں ہٹایا جا سکتا جینیو کی آٹھ چھاترہوں نے لیب میں پروفیسر دوارہ ان کا سوشن کرنے کاروب لگایا ہے چھاترہوں نے ہائی کوٹ سے پروفیسر کو ہٹانے کی مانگ کی اور کہا کہ کیمپس میں پروفیسر کی موجودگی انہیں ڈراتی ہے سمان کانون پروفیسر پروفیسر دو ساٹھارہ یعنی کلات کو لے کر دائر چنوٹی یاچکا پر دلی ہائی کوٹ نے کیند اور بار کاؤنسل اف انڈیا سے جواب بھانگا نیائی مورتی ریخا پرلی نے کانون منٹرالے مانم سنسادن ورکاس منٹرالے کلات ورکنگ کمیٹی نیشن یونیورسٹی آف ایڈوانس لیگل سسٹڈیز کو نوٹے زورے کیا یاچکا کرتا نے پریشاں میں پربندن اور تقنی کی گلتیوں کو آدھار بتاتے ہوئے پریشاں رد کرنے کی مانگ کی ہے یاچکا میں عروب لگایا گیا کہ کلات دوزار تھار کے پریشاں اب تک کی سبھی پریشاں میں سے خراب رہی کچھ ستانو پر چھاتو نے پریشاں پوری کرنے کے لیے نردھاری سمیہ بھی نہیں دیا گیا تھا مانگ کی گئی کہ ایک سوطندر سنسطہ کو دوبارہ پریشاں کرانے کے لیے نکت کیا جائے اب ماملے میں سنوائی تیس مہی کو ہوگی جبکہ کلات پریشاں کے پریشاں کے پریشاں اکتیس مہی کو آنے کے سمبھاونا ہے مدراز ہائی کورٹ نے تمیلانو کے توتھی کورین میں سٹر لائٹ کاپر کے بلانٹ کے بستار پر روک لگا دی ہائی کورٹ کے مدروی بینچ نے کہا کہ کمپنی کو اس کے لیے ستھانے لوگوں سے باتچیت کرنی ہوگی مدراز ہائی کورٹ نے سٹر لائٹ کاپر کے توتھی کورین پلانٹ کے خلاف آئی آچکا پر سنوائی کرنے کے بعد ینتری مادش دیا ہے سٹر لائٹ کاپر ویدانتہ سمو کی سائے کمپنی ہیں اور منگلوار کو توتھی کورین میں اس کی آدھوکک یونٹ کی ویستار خلاف ستھانے لوگوں کے پردرشن کے دوران پولیس فائرنگ میں گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ 65 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ستھانے لوگ کاپر پلانٹ سے جل سروت کے پردوشیت ہونے اور آس پاس کے لاکھوں میں گم بھی بیماریاں فائرنگ کی بات کر رہے ہیں اور پیچھے تقریباً سو دنوں سے لگاتار پردرشن بھی کر رہے ہیں ادھوکھن میں نکاہوں کے پولیس امن کی معاملے پر ہائی کورٹ کی کھنڈ پیٹ نے راجے سرکار کو بڑی راہ دے دی ادھوکھن ہائی کورٹ نے راجے میں نکاہوں کی سیما ویستار کو لے کر ایکل پیٹ کے آدیش کو نرس کر دیا ہائی کورٹ کی سنگل بینچ نے چودہ ہمائی کو راجے سرکار دوارہ جاری ادھوکھن کو نرس کیا اس آدیش کو سرکار نے کھنڈ پیٹ میں چنوٹی دی تھی راجے سرکار نے نکاہوں کے سیما ویستار کو لے کر پانچ اپریل کو ادھوکھن جاری کی جس کے بعد ہائی کورٹ کے ایکل پیٹ میں یاجکہ داخل کر سرکار کے اس فیصلے کو چنوٹی دی گئی تھی یاجکہ میں مواکورٹ میں کے پیتیس گرام سبھک کے لوگوں نے کہا تھا کہ سیما ویستار کی اپتیاں لینے اور ان کا نستارن کا ادھکار راجے پال کو ہے نا کہ سرکار کو جس کے بعد سنگل بینچ نے سرکار دوارہ جاری ادھی سوچنا کو نرس کر دیا پچھل سال اترکھن ویدان سبھا چنوہوں میں دھاندے کے شرکات پر کئی زلو کی ای بی ایم کو سیل کر کے پولیس کی کشنی میں رکھوایا گیا تھا اب اترکھن ہائی کورٹ نے ای بی ایم کو ریلیز کرنے کے آدھش دیئے جو ای بی ایم ساجش کارپ لگانے والی لمبت یاچکاؤں کا حصہ نہیں ہے چنوائے انہیں کورٹ میں ارچی داکل کر ان ای بی ایم کو ریلیز کرنے کا آگرہ کیا تھا جنہیں ایک سال پہلے نیائلے کے آدھش پر سیل کیا گیا لیکن وہ یاچکاؤں کا حصہ نہیں تاکہ بھوشے میں ان کا استعمال کیا جا سکے جسٹس لوگپال سنگھ کے کلپیٹ نے آدھش دیا تاکہ ایسی ای بی ایم جو اس ویواد کا حصہ نہیں ہے انہیں ریلیز کیا جائے اور آگے ضرورت کے حساب سے ان کا اپیو کیا جائے حالانکہ ساتھ ویوادت ویدان سبا شیطروں کی ای بی ایم اگریم آدیشو تک چناؤ آئیوک اور سمبندت شیطروں کے نیائک مجسٹریٹوں کی سیل سے بند ہی رہیں گی ادھر حریانہ کے حصہ کے ظلہ جیل میں بند قثت سنت رامپال کو جیل میں کیبل ٹی وی کی سویزت دینے کے معاملے میں پنجاب حریانہ ہائی کورٹ نے روک لگا دی ہائی کورٹ نے حصہ کوٹ کے آدھش پر روک لگا دی حصہ کوٹ نے رامپال کو جیل میں ٹی وی کی سویزت دینے کے آدھش جاری کیے تھے جسے لیکن حریانہ سرکار نے اس آدھش کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن داکل کی جس کے بعد ہائی کورٹ نے رامپال کو اس معاملے میں ایک نوٹس بھی جاری کیا دوزار چھے کے خطے کے معاملے میں دوزار آٹھ میں سنت رامپال کو زمانت ملی تھی لیکن اس کے بعد وہ ایک بار بھی عدارت میں پیش نہیں ہوا جس کے بعد کورٹ کے عادش پر رامپال کو نومبر دوزار چودہ میں پولیس نے گرفتا کیا اور تب سے وہ جیل میں ہے مدیپردیش میں پیچھے چھبیس سال سے اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے حکم چند میل کے ہزاروں مزدوروں کے لیے بڑی راحت کی خبر ہے مدیپردیش ہائی کورٹ کی اندور کھنٹ پیٹ نے حکم چند میل معاملے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے مل کی زمین پر سے راجی سرکار کا دعویٰ خارج کر دیا کوٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مل کی زمین پر اندور نگر نگم کا سوامت ہو ہے نہ کی مدیپردیش سرکار کا مزدوروں کو امید ہے کہ اس کے فیصلے کے بعد ان کا کرڑو روپے کا بھکتان مل جائے گا چھیکس دوزا ساتھ کو ہائی کورٹ نے مل مزدوروں کے پکش میں دو ارب انتیس کروڑ روپے کا کلیم سوئی کرت کیا تھا مل کی ساڑھے بیالیز اکڑ زمین بیچ کر مزدوروں کے ان پیسوں کا بھکتان کیا جانا تھا لیکن مل کی زمین پر مدیپردیش سرکار نے اپنا ادھکاہ بتاتے ہوئے اس کی بکری پر روک لگا دی تھی اور اب چرچہ کیس او دری کی انڈین مجاہدینگی کتھتاتنگ کی فسی ہی محمود کی زمانت پر سنوائے کے دوران آج سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ میں دلی پولیس نے زمانت کا ویروت کیا دلی پولیس نے کہا کہ معاملہ کافی گمبھیر ہے اس پر سپریم کورٹ نے دلی پولیس کو دو ہفتے میں جواب دانے کے لیے کہا ہے فسی محمود کو دوزار بارہ میں سعودی عرب سے پرتیار پرت کیا گیا تھا اسے یہاں کتھتے طور پر عوید ہتھیار فیکٹری لگانے کے معاملے میں پرتیار پرت کیا گیا اس سے پہلے ساترہ اپریل کو دلی ہائی کورٹ نے فسی محمود کو زمانت دینے سے انکار کیا تھا کورٹ نے کہا تھا کہ محمود کے خلاب اپرات کی جگنے تھا اور گمبیر آروپوں کو دیکھتے ہوئے اسے زمانت دینے کا ویدہ کارن نہیں ہے اس وقت میرے ساگی راکیش میرے ساتھ جڑ چکے ہیں لائیو تمام جانت کے ساتھ راکیش کیا معاملہ سامنے آ رہا ہے کیا اپ ڈیٹ ہے سمودے کو لے کر فسی محمود ہے اس کو سانیوکت عرب امیرات سے بھارت میں ڈیپورٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی یعنی کہ دوہزار بارہ سے ہی وہ جیل میں بند ہے اس کے اوپر آروپ یہ ہے کہ اس نے یہاں پہ بھارت میں جو illegal arms کی فیکٹری ہے وہ چلاتا تھا اور اس کے بعد جو arms وہاں پہ بنتے تھے وہ آتنکیوں کو سپلائی بھی ہوتا تھا چونکہ دلی ہائی کوٹ نے سترہ پریل کو اس کی جمانت یاچکہ جو اس کی یاچکہ تھی یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا تھا کہ نہیں اس کو جمانت نہیں دی جا سکتی ہے چونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ جگھن اپراد اور جو اپراد ہے اس کی سیریوسنس کو دیکھتے ہوئے اس کو جمانت نہیں دی جا سکتی ہے چونکہ جو نیچلی عدالت ہے اس نے پہلے ہی جو فسی محمود ہے اس کی جمانت یاچکہ کو خارج کر دیا تھا لہٰذا ڈلی ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاب فسی محمود نے یہاں پہ یعنی کہ سپریم کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے چلے بہت شکریہ آپ کا راکش جڑنے کے لیے ہم تک اور بہتر جانکاری کام تک پہنچانے کے لیے تو ہی لہباد ہائی کوٹ نے بہوالی سانسد رہے دھرنجر سنگھ کو بلاک کارٹ کمانڈو والی وائی شرینی کی سرکشہ مہیا کرانے پر سواہ اٹھاتے ہوئے کینڈ اور راجس سرکار سے سماندھ میں جانکاری مانگی کوٹ نے راجس سرکار سے پچیس مہی تک بتانے کے لیے کہا کہ آپ پرازوک پروتی کے دباگ نیتا کو کیسے اس سرکشہ مہیا کرائے جا سکتی ہے اور ایسے نیتا کی زمانت نیرت کرانے کے لیے کیا قدم اٹھانے جا رہی ہے کوٹ نے کینڈ سرکار کے ایڈیشنل ساریسٹر جنرل ششی پرکاسر سنگھ سے یہ بتانے کے لیے بھی کہا کہ کینڈ ایسے ہی ویکتی کو اچھ سرکی سیکیورٹی کیوں اور کیسے دے رہی ہے یادیش مکہ نیائی مورتی ڈی بھی بھونس لے اور نیائی مورتی سنیت کمار کی کھن پیٹ نے ایک جنرلیت یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے دیا ہے یاچکہ میں کہا گیا کہ پورو سانسر دھننجے سنگھ پر ہتیا کے ساتھ ماملوں سہیت کل چوبیس موقع میں چل رہے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ وائشنی کی سرکشہ ملنے کے بعد بھی ان کے خلاف چار آپرادک ماملے درج ہوئے ایسے میں آپرادک پرورتی کی بکتی کو بلیک کیٹ کمانڈو والی کچھ اس طرح سرکشہ مہیا کرانا غلط ہے آلوک سی میرے ساکی جو چکے ہیں آلوک کیا کہا ہے کوٹ نے اپنے نردیشوں میں اس سے سرکشہ کو لے کر سکھنا سباہوالی دھننجے سنگھ کی مشکلیں بن سکتی ہیں علاوہ ہائیٹ کوٹ نے ان کو وائشنی کی سرکشہ دینے پر کینڈ اور راج سرکار سے جانکاری مانگی ہے کوٹ نے رہا سرکار سے پچیس مائی تک پوچھا ہے کہ آپرادک پرورتی کے دفنگ نیتا کو کیسے وائشنی کی سیکیورٹی مہیا کرائی گئی ہے کوٹ نے یہ بھی جاننا چاہا ہے کہ جب ان کو وائشنی کی سرکشہ دی گئی ہے تو ان کے اوپر چار مقدمے قائم کی گئی ہے سات حتیہ سے معاملے ہیں کل چودش مقدمے ان کے اوپر قائم ہیں تو ایسے ویسٹی پر جو کی لگاتار اپراد میں شامل ہے پیسے ویسٹی کو کیسے وائشنی کی سیکیورٹی دی گئی ہے اور کوٹ نے یہ بھی جاننا چاہا ہے کہ ان کی جمالت کو نیرس کرنے کے لیے راج سرکار کیا کچھوں اٹھا رہی ہے جانپور کے پرغاد گپتہ نے یہ جنیت کیاچکہ داخل کی ہے جسٹس دی بی بورسل اور جسٹس سوریز کمار کی کھنگ پیٹ نے ایسی سنو سالسل جنرل ستی پتا سے پوچھا ہے چلے شکریہ حالوک سنگھ آپ کا امدجنے کے لیے اس مسئلے پر جان کھائی دینے کے لیے علاباد پولیس کے دوارہ جبرن قرائدار سے مکان خالی کرائے جانے کے معاملے میں علاباد ہائی کورٹ نے ایسیس پی علاباد کو تیس میں کو طلب کیا سیو کنڈر گنج اور ایسیس چوہ شیوکوٹی کو بھی کورٹ نے طلب کیا معاملہ بغیر کسی آدیش کی قرائدار کو بے دخل کرنے کا ہے آروپ ہے کہ پانچ مارچ دوزہ اٹھارہ کو بھاری پولیس بلکہ ساتھ قرائدار پر جبرن کاروائی کی گئی تھی ہائی کورٹ نے مکال خالی کرانے پر روک لگائی تھی جس کے بعد بھی کاروائی کی گئی قرائدار کی طرف سے کورٹ میں اومانہ یاچکا داخل کی گئی یاچکا میں سیو کنڈر گنج پر گمبھیر آروپ لگائے گئے ہیں اس کے بعد بھی کورٹ نے سنگیان لیتے ہوئے سب سے ایس ایس پی سے جواب مانگا کی آخر کی سادش سے جو فورس وہاں ڈیپلائی ہوئی تھی آج تکی لوگوں نے ابھی تک اپنا جواب صحیح سے نہیں دے پایا جس کے چلتے آج پونہ ماننی اچھ نیالے اور ماننی اچکا کی سنوائی ہوئی پھر ماننی اچھ نیالے نے پونہ تیس تاریخ کو جو ہے ایس ایس پی مہدر سیو اور ایس ایس چو سب کو جو ہے اچھ نیالے کے سمجھ بلایا ہے کہ اب اپنا جو ہے بات رکھیں چھتیس گھڑ ہائی کورٹ نے بیٹے اور ماتا پیتا کے بیچ گزارے بھتے کی معاملے میں ٹپڑنی کرتے ہوئے سیدور بھاگ گے پونہ اور ٹالنے یوگی مقدمہ بتاتے ہوئے کہا کہ آدھونکتہ میں ہم اپنے دائت اور مولیوں کو بھولنے لگے ہیں ہائی کورٹ نے رائی گھڑ فیملی کورٹ کو دوبارہ آدیش آدیش کرنے کا آدیش دیا ہے فیملی کورٹ نے بیٹے کو آدیش دیا تھا کہ وہ گزارے بھتے کے لیے ماتا پیتا کو چالیس ہزاروں میں مہینے کا بکتان کرے لیکن اس آدیش کو پالن کرنے کی بجائے بیٹے نے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں چناؤتی دی بیٹے نے اپنی یاچکہ میں کہا کہ فیملی کورٹ کا آدیش پوری طرح سے غلط ہے کیونکہ ماتا پیتا اس پر آشت نہیں بلکہ وہ رائی گھڑ میں ہی پرائیم لوکیشن میں رہتے ہیں ان کے پاس نامپک کرڑوں کی سمپتی ہے آئیکوٹ نے آویدن کے ساتھ شپت پتر نہیں ہونے کے تقنیقی آدھار پر بیٹے کی یاچکہ منظور کر لی وہیں ساسارا منڈل کارگار کی کوو بیوستہ سے پریشان بندیوں نے بدوار کو ویروت کا نایاب طریق اکتیار کیا ان قیدوں نے ساموئیک روپ سے بدوار کو کورٹ میں پیشی سے انکار کیا بندیوں کی پیشی سے انکار کرنے کے کچھلتے کورٹ میں بندیوں نے کہا کہ جب منڈل کارگار کے دیکھتوں کا سمادہ نہیں ہوتا وہ کوٹ میں پیشی کے لیے نہیں جائیں گے بندیوں کے اڑنے کی وجہ سے جیل پرشاسن سختے میں پڑ گیا ہے ہوئی لہباد میں ریپکک معاملے میں آٹھ سال کی بچے نے پاکسو کوٹ میں بیان دیا کہ مکان مالک نے اس کے ساتھ بلاتکار کیا قریادار نے مکان مالک پر اس کی آٹھ سال کی بیٹی سے ریپ کرنے کا عارب لگایا تھا معاملے میں پاکسو ایٹ کے تحت کوت والی اتھانے میں ریپورٹ درج ہوئی تھی اس کے بعد آروپی سوریشو گرفتہ کیا گیا تھا بچے نے کوٹ کے سامنے آروپی پر کئی بار اس کے ساتھ گلت کھڑنے کی بات پہی بچے کے وکیل نے بتایا کہ ماملہ درج ہونے کے بعد مکان مالک کے پریبار کے لوگ پیڑیت کو تنگ بھی کر رہے تھے اور کوٹ سانڈوں میں فیلا صرف اتنا اقتے بریک کر بے کے اس پار دیکھیں ہماری خاص پیشکش لوگ تھنٹر موسیقی